عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حق پر جان لٹا دیں گے ہم شوک شہادت والے ہیں ہم حق پر جان لٹا دیں گے ہم شوک شہادت والے ہیں وہ ساتھ مارا طرف کر دیں گے جو موت سے ڈڑنے والے ہیں سردی علی وقار صاحبان نے نفہم حاضرین اگرامی قدر اسلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لفکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم ازدفا وقت کا شہر ڈوٹا سورج برتی امنگے زندہ دلوں کا شہر لاہور گونجتی ہوائی نارہ تکبیر کی صدائیں کہ انہی شگاف اور انہی ناروں کے درمیان پاکستان کا پرچم اس تو احتران کے ساتھ تارا جاتا ہے کہ یکتم ہدا کے دشمن ہدا کا نام لے کر ہدا کے بندو کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں ہر طرف انہزار بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں موجود لوگوں کا حوز سبز حلالی پرچم پر پڑتا ہے جیسے ابھی ستو احتران کے ساتھ اتارا گیا وہاں موجود لوگ یہود دشمن کو للکار رہے تھے وہاں موجود لوگ یہود دشمن کو حسینیت کا پیغام سنا رہے تھے دو نومبر کو سورج کی فضاء کو سوگوار بنائے سورج گروب ہو جاتا ہے لیکن جناب والا اگلے ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد دنیا یہ منظر دیکھتی ہے کہ جو جگہ خون کی بوندو سے رچی بسی تھی اس جگہ پر وہی شہری پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نویر کرتے دکھائی دیتے ہیں ہونے دل دے کر دکھاریں گے روحیں برگے گلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہاں میں نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ لاہور میں چائے پینے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے دشمنوں ہمارے دشمن کو میں میجر عزیز بھٹی بن کر ان کے خوابوں کو زمین میں ملا دیتی ہوں صدیالی وقار ہاں میں نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ راشد منحاس بن کر دشمن کی تیاری کا گروہ مور دیتی ہوں اور اس کے ارادو کو زمین میں دھنس کر دیتی ہوں صدیالی وقار ہاں میں نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کبھی ایم ایم آلم تو کبھی سپاہی مقبول حسین تو کبھی زہرہ نمازی بن کر دشمن کو للکارتی ہوں ایک فرض نمانا ہے مجھے ایک قرض جکانہ باقی ہے ایک فرض نمانا ہے مجھے ایک قرض جکانہ باقی ہے کچھ خون کی بونتے باقی ہیں مجھ میں ان کو بھی لٹانہ باقی ہے سفر میں جو میں نکلی میری ماں کی آنکھیں بھیگی ہیں اے دوست ذرا رکھو تو سہی آنسو مٹانہ باقی ہے آنسو مٹانہ باقی ہے آپ سب کس ماتنوں کا شکریہ اب دوستہ رکھو تو سکر لٹانہ باقی ہے موسیقی